مجھے گئیس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کسا سے آپ اپنی سکرین کو ریکوڈ کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کا لیپ ٹوپ ہو یا چاہے آپ کو کمپیوٹر ہو کون سے ایسے سوفٹ ویر ہے تو ٹوپ فائیف میں جو جگہ لیتے ہیں سوفٹ ویر ہم ان کی بات کریں گے اور جن کی کوالیٹی اچھی ہے جس کا نام ایک اچھا سی ایڈر مل جاتا ہے تو آج دیکھ لیتے ہیں وہ کون کون سے سوفٹ ویڈیو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے ہاؤٹم ماجید یوٹیوب چینل کو اور پریس کریں بیل آئیکن کو اتماع بیٹس ویڈیو کی اپ ڈیسٹ کے لیے اس ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں تو سب سے پہلے جو ہمیں ریکوائیڈ ہے وہ ایک سوفٹ ویر سوفٹ ویر کی سب سے پہلے ہم ریکواریمنٹ چیک کریں گے ہم نے پی سی کے اوپر جو آویلیبل ہوگا ہم نے وہ انساؤل کرنا ہے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو بہترین قسم کا سکرین کوڈنگ سوفٹ ویر ہے وہ ہے کیمٹیشیا سٹوڈیو اس کے لیے آپ کیمٹیشیا سٹوڈیو 8 بھی کر سکتے ہیں کیمٹیشیا سٹوڈیو 9 بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے کمپیٹیبل ہو آپ کے پی سی کے مطابق اور جو کہ آپ کو اچھی پرومنس دے وہ آپ اسٹال کریں بسکلی ہمیں سکرین کوڈنگ کرنے ہوتی ہے اپنے کوئی بھی ٹوپک کو یا ایڈیوکیشن پروپس کے لیے یا کسی بھی گائل ٹائن کے لیے یا سکرین کوڈنگ گیمپلیس کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں تو نمبر ون پر ہمیں کیمٹیشیا ہم لگتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں کافی اچھی یعنی کہ نورمل آپ کو کلپ چاہیے اور آپ نے اسے کٹ لگانا ہے ایک اور کٹ لگانے کے بعد آپ کو رینڈر کرنے جائے تو وہ سمودی رن کر کے آپ کو رینڈر کر کے اور آپ کو فائنر فوٹیج دے دیگا وگر ایڈوانس جاتے ہیں تو ایڈوانس پر اڈوپ کے سوٹوئیز کافی اچھے ہیں آپ ان پر جا سکتے ہیں تو ابھی ہم بات کریں سکرین ریکوڈنگ سوٹوئی کے تو کیمٹیشیا سٹوڈیو جو ایٹ اس کے بعد نائن آیا ہے وہ کافی اچھا اور سمود رن کرتا ہے سکرین ریکوڈنگ کے لیے تو میں وہ ریکومینڈ کر رہا ہوں سکرین ریکومینڈ کر رہا ہوں اور آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ سوال کر سکیں اپنے پیسی کی کمپیٹی بیلیٹی کے اوپر تاکہ آپ کو جو سوفٹوئیز کو لیگ نہ کریں اور آپ کو اچھی اور سمودھ فوٹیج پروائیڈ کریں تو یہ تھا ہمارا نمبر وان کے اوپر کیمٹیشیا سٹوڈیو نائن اور ابھی بات کرنے ہیں نمبر ٹو کے اوپر نمبر ٹو کے اوپر ہم نے جس سوفٹوئیز کو جگہ دی ہے وہ ہے آئیسپرنگ فری کیم یہ بیسکلی ورک اس طرح کرتا ہے کہ ہم اس کے اندر ویڈیو کوالٹی اچھی کر سکتے ہیں اس کے اندر ایف پیس سیٹ کر سکتے ہیں اس کو اندر ہم اپنا جو بھی فوٹیج ہم نے شوٹ کی ہے یا ریکوڈ کی ہے اپنے موبائل سے یا کسی بھی کیمرہ سے یا اپنے سکرین کوڈنگ کرنے کے بعد وہ ہم اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی سیم تو سیم کیمٹیشیا سٹوڈیو کی طرح ہے ہم اس کے اندر ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو شوٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے سکرین کوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ کافی اچھا اور بہترین ہے اگر آپ کا لو ریکوارمنٹ پی سی ہے تو آپ یہ سوٹرن کر سکتے ہیں تو گئیز یہ تھا نمبر ٹو کے اوپر آئیسپرنگ فری کیم سکرین ریکوڈنگ سوٹرے جو نمبر ٹری پہ جگہ دیتا ہے آئیے اس کو دیکھ لیتا ہے وہ کون سا ایسا سوٹر ہے سکرین کاسپو میٹرک یہ سوٹرے بیسکلی ورک اس طرح سے کرتا ہے اس کے اندر ہم سکرین رکوڈنگ کر سکتے ہیں اپنی فوٹیج کو تھوڑا بہت کلر کر سکتے ہیں ایڈوانس لیبل نہیں بیسک لیبل تک ایڈیٹ کر سکتے ہیں کلر کر سکتے ہیں اور اس میں کافی اچھا اور سمووڈھ فونکن یہ بھی ہے ہم اس کے اندر آڈیو کو بھی کچھ حد تک اس کے میں سے نوائز بھی رمو ہو سکتے ہیں اور کافی اس کے انٹرسنگ فیچر اور بھی ہیں لائک اس کے اندر ہم اپنا لگا سکتے ہیں اس کے سوٹر کے اندر ہی سارے تمام فیچر ہیں اور اس کے اندر ہم اور اس سوٹر کے تھوڑھ آپ اپنی ویڈیو کو ڈریکٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں لائک یوٹیوب گوکل فیس بوک جہاں پر بھی آپ کنا چاہیں تو اس کے اندر کافی سوچل میڈیا بھی ایڈ کیے گئے ہیں تو یہ ہے ہمارا نمبر 3 کے اوپر سوٹر کے اوپر سوٹر کے اوپر جو کافی اچھا اور سموز رن کرتا ہے لو پیسیز اور میڈیا پیسیز کے اوپر تو ہائی پی اوپر تو ہو جائے گا تو بات کرتے ہیں اب بھی نمبر 4 کے بارے میں نمبر 4 پر جو ہمارا پیسی رن کر رہا ہے اور سوٹر رکمنٹ کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں نمبر 4 پر جو سکرین اورٹر جگہ بناتا ہے وہ ہے آئسکریم سکرین رکوڑڑر نمبر 3 پر ہم نے سوٹر کو جگہ دیا ہوا ہے آئسکریم سکرین کوڑڑر سوٹر اس سوٹر میں بیسک فنچن ہیں لائک اگر ہم نے سکرین رکوڑ کرنی ہے تو وہ ایزلی ہو جائے گی تو ہم اپنا مائک لگا کے اس کو رکوڑ کر سکتے ہیں اور بیسکل ہم اس کے اندر اپنا سائز اجیز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر میں بیسک لیول تک ہی اس کے اندر سکرین کوڑڑ کر سکتے ہیں کافی لو اینڈ پیسیز کے لیے پوٹیٹوز پیسی جو کافی اول ہیں ان کے اوپر یہ ورک کرتا ہے اور کافی اچھا ورک کرتا ہے نمبر 4 پر یہ تھا ہمارا آئسکرین سکرین کوڑڑنگ سوٹر تو بات کر لیتے ہیں نمبر 5 کی تو چیک کرتے ہیں نمبر 5 پر کون سا سوٹر ہم گمینٹ کرتے ہیں نمبر 5 کے پر سوٹر ہے سکرین فلو یہ بیسکلی میک بک کے لیے ہے اور میک بک کے لیے یہ صرف ورک کرتا ہے ونڈوز کے لیے ورکنے کرتا ہے یہ کافی اچھا اور اڈوانس لیبل سوٹر ہے جو کہ میک بک کے لیے یوز ہوتا ہے تو آئی ہوک کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو یہ تھے کچھ ہماری پانچ توپ جو ہم ریکمینٹ کریں گے آپ کو سکرین ریکوڈنگ سوٹر ہے جس کے تو آپ نے ریکوڈنگ کریں اپنے فوٹیج کی اور اس کے تو آپ تمام سوٹر کے تو آپ نے ویبکم بھی یوز کرتے ہو ریکوڈنگ کرسکتے ہیں اگر ہم سکرین ریوارڈ کریں سکرین کوڈی سوٹر ہے تو آپ کو جو بھی سوٹر ہے اچھا اور لگا ہو آپ اس کے بارے میں نیچے کومنٹ بکس مجھے بتا سکتے ہیں تو اگر آپ کی ویڈیو پسند آئے تیزے لائک ضرور کیلے گا اور اس طرح کی مزید ویڈ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن لازمی دوائے جائے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں see you in the next ویڈیو thanks for watching have fun بائی بائی